بسم اللہ الرحیم میں نے سوچے اس پر ویڈیو بنائی جائے تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا زیادہ جو ہے میں سوال ملا ہے کہ سکرٹنگ جو ہے وہ خوشک کیوں ہو جاتی ہے اور وہ پریش سے میچ کیوں نہیں کر رہی اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ وہ ہینڈی گرینڈر کے ساتھ مختلف ہے اس کی ٹیکنالوجی مختلف ہے اس میں جو ریکمال استعمال ہوتے ہیں وہ ڈرائی ہوتے ہیں وہ ایک مختلف چیز ہے اس سے کام جو ہے وہ اتنی حد تک ہی ہوگا جتنا وہ ریزلٹ دیتے ہیں اس سے بہتر وہ ریزلٹ دے نہیں سکتے تو جو مشین میں ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے وہ کچھ لوگ وٹیاں استعمال کرتے ہیں کچھ ڈیمیڈ پیڈ استعمال کرتے ہیں تو وٹیاں اور ڈیمیڈ پیڈ جو ہیں وہ ایک بہترین ٹیکنالوجی ہے جس کی ویسے شائننگ آتی ہے اس کی ٹیکنالوجی مختلف ہے یہ وجہ ہے میں اب اگر آپ اس کا ریٹ کچھ زیادہ دیں گے تو وہ کابی حد تک جو ہے فرش کے برابر لائے جا سکتے ہیں اگر آپ ریٹ جو ہے دس سے بارہ دیں گے تو وہ ممکن نہیں ہے وہ ایک ہفتے بعد جو ہے کلر ویریشن آجے گا وہ خوشک ہو جائے گی سپید ہو جائے گی ایجز اور سکرٹنگ جو ہے وہ میچ نہیں کرے گی ایک ہفتے بعد یہ ہے اگر آپ زیادہ پی کریں گے تو پھر جو ہے وہ ممکن ہے کہ کابی حد تک جو ہے برابر شائننگ لائے جا سکتی ہے جتنی فلور کی ہوتی ہے لیکن بڑا میند طلب کام ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کھڑے وغیرہ بن جاتے ہیں فرش پر جگہ جگہ پر پانی کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے کچھ لوگ اسے ٹائک پر ٹوئے کہتے ہیں کچھ لوگ گڑے کہتے ہیں کھڑے کہلیں جو بھی کہلیں تو یہ ہوتے ہیں جگہ جگہ پر پانی کھڑا ہو رہا ہے اس میں کسور کس کا ہے تو جو میں نے ریسرچ کی ہے جو میں نے دیکھا ہے ہندرہ ستارہ سال میں جو میں نے ابزرب کیا ہے وہ مصریوں کا کسور ہوتا ہے یا اکثر کہتے ہیں کہ ڈھال خراب ہو گیا مطلب پانی ادھر جانا چاہیے تھا پانی واپس پچھلی دوار کی طرف جا رہا ہے تو کس کا کسور ہے رگڑائی والے کا کسور ہے یا مصری کا کسور ہے تو جی یہ مصری کا کسور ہوتا ہے اس نے آپ کا لیول خراب کیا ہے کھڑے بھی اسی کے وجہ سے ہے آپ رگڑائی سے پہلے پانی چھوڑ کے یہ چیکٹر لیں جہاں جہاں پانی کھڑا ہو رہا ہے وہیں پانی کھڑا ہو رہا ہے یہ کنفرم بات ہے تو یہ اکثر سوال یہ پوچھا گیا ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ جو پیلنگ جو ہے وہ کیا کیا جائے پیلنگ آپ کو بنانی ہے بلکل جیسا ماربل کی جو ہے وہ رنگت ہے جیسا ماربل کا رنگ ہے اس قسم کی پیلنگ آپ نے تیار کرنی ہے تو یہ وائٹ سیمٹ میں آپ رنگ ڈال کی بھی کر سکتے ہیں تو کچھ شہروں میں جو ہے وہ بنی بنائی بھی مل جاتی ہے لیکن کافی سارے ریسرچ کی ہیں کراچی میں بنتی ہے بورے والا میں تو یہ مجود ہے اور مجھے کوئی خاص کسی شہر میں نہیں ملی کافی سارے لوگوں نے میسیجز کی یہ بتایا دونتے رہے ہیں نہیں ملی کراچی کی ایک دو کمپنیاں ہیں جو یہ بناتی ہیں اور ہمارے ہاں تو یہ ماربل فیکٹریز سے مل جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے لوگوں نے یہ سوال بہت زیادہ پوچھا ہے ماربل کون سا اچھا ہوتا ہے تو اس میں کوئی سپیسیفک جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ ماربل اچھا ہے اور یہ اچھا نہیں ہے ماربل تو تمام اچھے ہیں کسی کو کوئی ورائٹی پسند ہے کسی کو کوئی شیڈ پسند ہے فرق صرف یہ ہے کہ اچھے کہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ اچھا یہ اچھا نہیں ہے ایک دو چیزوں میں جو ہے وہ فرق کیے جا ساتا ہے کہ کچھ ماربل ہیں وہ نیچرلی ان میں جو ہے قدرتی طور پر کریکس ہوتے ہیں پن ہول ہوتے ہیں سراف ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے بریپ بریپ یا کچھ ارسے بعد جو ہے کچھ ماربل جو ہے وہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے دیمک وغیرہ لگ گئی ہے اس طرح جو ہے وہ خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں وہ نیچرلی ڈیپیکٹ ہوتے ہیں کافی ساری بریٹیز ہوتے ہیں تو چائنہ مارونا خراب ہو جاتا ہے انتبیرہ خراب ہو جاتا ہے نئے خراب ہوتا تو سنی گری بادل اور جو ہے سٹرابری ریڈن وائٹ یہ کم خراب ہوتے ہیں یہ بریٹیز ہیں یا سپر وائٹ ہے یا جو ہے جیٹ بلیک ہے یہ ماربل توڑے کم خراب ہوتے ہیں تو ماربل سارے ہی بہت اچھی ہوتے ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ہے آپ کو کون سے پسند ہے بس کچھ میں یہ جو ہے نیچرل ڈیپیکٹ ہے تو درتی فالٹ ہے کچھ ماربلز میں کلر ویریشن بھی ہوتا ہے کچھ ماربل میں مطلب ایک ٹائل وہی وائٹی لے رہے ہیں کچھ ڈارک ہوگی کچھ لائٹ ہوگی تو اس کا سلوشن بھی یہ ہے کہ آپ چھانٹی کر کے پانی لگا کے چیک کر لیں اور اس کو جو ہے ایک دنگت والا جو ہے وہ ایک طرف لگا دیں دوسرا دوسری طرف لگا دیں تو امید ہے جی آپ کو آپ کی سوالوں کے جواب مل گے ہوں گے اب مزید اگر کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میرے ویٹس اپ موبائل نمبر پر جو ہے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا ویٹس اپ اور موبائل نمبر ہے 034768 4690348 768 4959 دعوی میں یاد رکھیں گے نیکس ٹائم کسی اور ٹاپک کے ساتھ کسی اور ویڈیو ملیں گے اللہ